بارت کے زن انظام کشمیر میں رہنے والی سبا آٹھ سال سے اور تاہرہ پانچ سال سے رول پنڈی میں مقیم اپنی بہن آسیا کو گلے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہیں سبا اور تاہرہ ان تقریباً پونے چار سو خواتین میں سے ہیں جن کے شوہر کبھی اسکرت پسند تھے ان مردوں نے نوے کی دہائی میں لائن اف کنٹرول کے پار پاکستان کی زن انظام کشمیر یا اسے آگے جا کر ایک نئی زندگی شروع کی دوہزار دس میں بارت حکومت نے ایسے افراد کی واپسی اور آبادکاری کے لیے پالسی متعارف کرائی تو وہ اپنے خاندانوں سمیت براستہ نیپال لوٹ آئے مگر تب سے ان کی پاکستانی بیویوں کے لیے اپنے آبائی وطن جانا ناممکن ہو گیا کہ پاسپورٹ کے لیے کون سا ڈاکومیٹس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں وہ گورنمنٹ بتا دیں سب سے بڑا پرابلم ہماری صرف اس وقت یہی ہے جس کے لیے ہم لوگ بار بار پروٹریسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے سیز ہم ریکیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹریبل ڈاکومیٹس دیے جائیں بہت تڑپتے ہیں اپنوں کے لیے بہت یاد آتی ہے سب کی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت وہ ہمیں بہت میس کرتے ہیں کہتے ہیں کون سا ٹائم ہوگا کہ آپ گھر ہمارے بھائی بہت روتے ہیں بہن بہت بہت روتی ہے اپنے خاندان کی یاد میں کئی خواتین نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکی ہیں کم سے کم ایک نے تو کچھ عرصہ پہلے خود کشی کر لی آپ خود سوچیں کہ نہ ہمارا کوئی جرم ہے نہ ہم نے کچھ کیا ہے کشمیریوں سے شادیاں کی ہیں ہمیں یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں واپس جانے دیا جا رہا بہت خواتین کا مطالبہ ہے کہ انہیں غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر واپس پاکستان بیج دیا جائے اگر آپ لوگ ہمیں تسلیم نہیں کرتے کہ ہم انڈیا کے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہمیں ہمارے ملک واپس بیج دیں کیونکہ ہمارا ملک ہمیں قبول کر رہا ہے وہ بار بار بول رہا ہے تاہم بیشتر چاہتی ہیں کہ انہیں سفری دستاویزات جاری کیے جائیں تاکہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سفر کر سکیں اب ان سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں پاسپورٹ دیں تاکہ ہم جائیں اپنوں سے ملیں اپنے رشتہ داروں سے ملیں اور پھر آئیں واپس ہمیں واپس جائیں آنا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ادھر ہی ہے ہمارے ہیز برنڈ ادھر ہے ہمارے بچے ادھر ہیں ان کی پروپٹی ادھر ہے ہمیں پھر واپس ادھر آنا ہے حکومتی عہددار اس بارے میں کیمرے پر بات نہیں کرنا چاہتے تاہم انہوں نے واپس اپ امریکہ کو بتایا کہ اس معاملے کو ایک سے زیادہ مرتبہ بھارت کی وزارت داخلہ کے ساتھ اٹھایا گیا ہے جو سفری پالسی بنانے اور دستاویز کے اجرا کی ذمہ دار ہے دوسری جانب سابق عسکریت پسندوں کی ان بیویوں کا کہنا ہے کہ ان کا دیرینہ مطالبہ جلد پورا نہ ہوا تو وہ لائن آف کنٹرول کی طرف مارش کریں گی زبیردار کے ساتھ یوسو جمیل واسف امریکہ سری نگر